تو نے کہا جساسا تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں میں کسی کا جاسوس ہوں اور کہا میرا آخا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے ذرا چلے جاؤ تعمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرالی تھے جس کا ناگلا سمجھتا نا پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے ماذا اتنے بال تھے ہم درے ہوئے تھے ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا اب جزیرے پہ اتر گیا اب اتنی خطرناک شایئے ایک چیز سامنے آگئی ہم لوگ دھوڑے اور وہاں گئے جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الک تھلک ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے باننے میں تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے اس جزیرے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گے ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے ابھی مسلمان نہیں تھے شاید یہ شیطان ہے اور ہم جلدی جلدی سے جو اس خانخواہ اس محل کے طرف بھگنے لگ کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی شیطان سے اس کے آخا سے ملیں گے اور بھاگنے لگے چل پڑیں جب ہم اس میں داقل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجہشہ ایک شخص دیکھا بہت ہوئی حکل اب آپ بلنگے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہیں پستہ خط کی ایک طرف ہوئی حکل انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا میں ہوئی حکل بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر باند ہوئے تھے ہوتا نا جو بہت خطردہ خیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کے دونوں پر گھٹنے سے لے کر ٹکنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ حل چل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا ہاتھ بھی بندے تھے پیر بھی بندے تھے ہم اس شخص کے پاس گئے اور عظیم جہشہ شخص تھا بہت مضبوطی سے باندھا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹ اپنے ٹکنوں گھٹنے سے ٹکنوں تک لوہی کی زنجیروں میں جکڑا تھا ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکہ تو تو کون ہے اب وہ ایک شیطان دیکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو اب تو شخص نے کہا اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ میں پھر بعد میں اپنا تعریف دیتا ہوں میں کون ہوں تو کہا پوچھ پیچھا پوچھنا ہے تو ہم نے کہا اس نے کہا تم لوگ کون ہو پہلا سوال ہم نے کہا تمیم کہتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں عرب سے آئے ہوئے ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے سمندر میں تفان آیا تفان نے تھپڑے مارے تیس دن تک ہم پریشان رہے تیسوے دن تفان تھا کشتی آکے سہل پر رکھی ہم چھوٹی کشتی میں سوال رکھی یہاں آئے وہ ایک شخص ملا جس کا نہ اگلا سمجھتا تھا نہ پچھلا سمجھتا تھا ہم نے اسے بدوا دی اس نے کہا تم بلا رہے ہو اور جب ہم نے یہ سنا تو ہم جو ہے تمہارے پاس آگے ملنے کے لیے کہا اچھا یہ معاملہ ہے پھر وہ شخص نے کہا اور وہ کہتے ہیں اس نے کہا تم لوگ میں جو ہے تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب ہیں ایک بحری جہاز اور پورا واقعہ سنا ہے اور وہ جانور ہمیں جو یہاں لے آیا ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو تو کون ہے اب بول اب ہم نے بتا دیا پورا ہمارا کیا ہے اب تو کون ہے بتا تو اس نے کہا جو ہے مجسہ مطلب اس کا واقعہ اس کی بات جو ہے اس نے کہا تم لوگ اس پر اس بڑے محل میں آ جاؤ تو ہم اس کی بات سن کر آگئے اور تمہارے جانب آئے اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو کیا تھا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ ابھی بھی اس نے اپنا تعرف نہیں دیا کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ اور بیسان فلسطین کے شہر کا نام ہے حدر کہ آج بھی وہ شہر تم اس اب چھوڑو مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ میں اپنا تعرف ابھی نہیں دوں گا بعد میں دے دوں گا تو ہم نے کہا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں تو ایک شہر ہے تو اس نے کہا نہیں وہ مت وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں درخت اس کے درخت پھل لے رہے ہیں جو ہے اگستانی علاقہ تھا کہ آپ اس علاقے میں درخت اٹھتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں اس نے کہا خریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے پھر آگے اس نے سوال کیا اس نے کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے بتاؤ بحر تبریہ یاد رکھئے یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریہ ہے بحر تبریہ تو کہا مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتاؤ تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو کیا بتائیں تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے کیا اس میں پانی ہے تو انہوں نے جواب دی ہاں بہت پانی ہے لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اس سے تو اس نے کہا انہ خریب اس کا پانی ختم ہو جائیں گا اس نے پھر آگے کہا اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے ہم بتلاو ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہوں زغر کا چشمہ یہ جو ہے اردن جارڈن کے علاقے کے اندر جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے ادھر بانڈری کے ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے ہم بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا تو کہا کیا جاننا چاہتے ہیں تو کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں چشمے سے تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باری کرتے ہیں خوب پانی نکلتا کاشتکاری ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان انپڑ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے چوتھا سوال ان انپڑ مطلب عربوں امی کہتے ہیں اپنے آپ کو ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے تو ہم نے کہا تعمیم داری نے کہا وہ مکہ سے حجرت کر کر مدینہ چلے گئے ہیں اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے دیکھ تو عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی اس نے کہا پھر نتیجہ کیا وہ لڑائی کا تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آگئے اور سب ان کی اطاعت خبول کر رہے ہیں دیرے دیرے خبائل اطاعت کر رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں اس نے کہا یہ سب ہو چکا ہے تو ہم نے کہا ہاں ہم نے کہا بلکل ہو چکا اس نے کہا یہ ان کے لئے بہتر تھا کہ ایمان لاتے یہ اچھا تھا ان کے لئے ایمان لاتے یہ ان کے لئے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی کہا بہتر تھا اس کے لئے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے ایمان لاتے اب میں تمہیں اپنے بارے ہم بتاتا ہوں جب سے میرے بارے ہم پوچھ رہے تھے میں مسیحی دجال ہوں تو دجال حقیقت ہے اور نہ صرف حقیقت ہے وہ رسول اللہ کے دورے موجود بھی تھا اب وہ غائب کی خبروں صحیح سب غائب کی بات ہے ہم نہیں جانتے اس کی عمر کے اتنی اور کیا ہے کیونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے یہ چیز ہے اس نے کہا میں مسیحی دجال ہوں انخریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے اور وہ کہتے ہیں ان زنجروں میں جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو اتنا خوش تھا کہ اس زنجروں میں اتنے جگڑ کی بات بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلا کر رہی تھی تو جو حلچل کرتا تو وہ زنجروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا یہ بھی ہو گیا کہا اب میرے نکلنے کا وقت کہا میں دجال ہوں انخریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملیں گی میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا اور چالیس دن کا میرا سفر ہوں گا چکر لگاؤں گا چالیس دن چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی یہ دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں اور فرمایا یہ دو شہر مجھ پر حرام کر دئی گئے ہیں ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوں گا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ ختل کر دیں گے مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گا ہے مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر خرشتے کھڑے ہوں گے میں صرف ان دو شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا فاطمہ بنت خیص رضی اللہ عنہ فرما دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا آپ تخرید دیتے ہیں ایک لکڑی تھی عصا لے کر زمین پہ مارا اور کہا حضا طیب یہ ہے مدینہ طیب اس لئے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے اور تین مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے یہ طیب ہے یہاں دجال داخل نہیں ہوں گا اور اس کے بعد جو وہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا جس کی تعمیم بھی دیکھو آج تدک کر رہے ہیں جا کے آئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو اور لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا مجھے تعمیم داری کی بات اچھی لگی کیوں کیوں وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے مطالق تم سے بیان کرتا ہوں خبردار ہو جاؤ دجال شام اور یمن کے سمندر کے بیچ میں کہیں ہے رہنے کی جگہ شام اور یمن کا سمندر شام کا سمندر ریٹ سی ہوتا ہے جو کہ افریقہ کے اوپر جو یورپ سے جا کے ٹچ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یمن کا سمندر وہ نشلہ حصہ ہے جو عربین سی ہوتا ہے یادر کی وہ میریٹیرین سی کہلاتا ہے یا ریٹ سی کہتے ہیں اور یہ جو ہے بہر اہمر اور یہ جو ہے عربین سی ان کے بیچ میں جو یمن اور شام کی کہیں بیچ میں جزیرے میں وہ ہے سمندر میں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے مطلب نکلیں گا تو مشرق کی جانب سے رہتا ہے اس علاقے میں وہ مشرق کی جانب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مشرق کی طرف اشارہ کیا اور مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ وہ عراق کے طرف اشارہ ہوتا ہے مطلب وہی خوراسان والی روایت جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوئی اب یہ غلط فہمی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ دجال چونکہ چھپا ہے تو کہیں وہ برموڈا ٹرائنگل تو نہیں ہے وہاں چھپا ہوا ہے وہ ایک علاقہ ہے جو امریکہ کا جو نیشلا کیلیفورنیا کا ایک علاقہ جو جا کر میکسیکو سے ٹیچ ہوتا ہے وہ ایک علاقہ اس کو کہتے ہیں برموڈا ٹرائنگل ایک علاقہ ہے جو تین ٹرائنگل ہوتا ہے شکل کا اس طرح سے ہے جس میں جہاز جا کر گم ہو جاتے ہیں اور ہوای جہاز گم ہو گئے دیکھیں یہاں حدیث میں وضاحت ہے یمن اور شام کے بیچ کے سمندر میں برموڈا ٹرائنگل تو کلیفورنیا بہت دور ہے سمجھتا ہے بات کو تو وضاحت حدیث میں واضح ہی آتا ہے تو اس چکر میں جائے کہ وہاں کیا ہوں گا اور کیا نہیں اور آج کل تھے بہت سارے سائنسی انکشافت ہو چکے ہیں اور سائنٹیفک سٹڈیز بتا رہی ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں سوائز کے کہ بہت زیادہ ہائی کرنس مطلب بہت ہائی ٹائیڈز ہوتی ہے جس کے بہت سارے سمندر میں جہاز اور بہت سارے چیزیں بلکہ میگنیٹک فیلڈ بھی کبھی کر رہا ہوں ورکنگ بند کر دیتی چونکہ سمندری ہواوں کے اور سمندر کے کرنس جو بلتے ہیں بہت زیادہ لاتوں کے اٹھنے کے وجہ سے بہر یا جو بھی ہوں اب خروج دجال سے پہلے اور کیا کیا حالات ہوں گے دجال زندہ ہے موجود ہے تعمیم نے اس کو دیکھا اور تیس لوگ اس کے اور بھی گواہ ہے ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق کی مہر ہے کہ ہاں تبیم نے اسے دیکھا ہے اب جب دجال نکلیں گا تب اس وقت کیا حالات ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلیں گا عرب جو ہے بہت کم تعداد میں ہوں گے بہت کم اور حدیث ہیوں ہیں لوگ دجال لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ام شریک رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کہا ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دجال سے ڈر کے پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے تو عرب کہا ہوں گے تو وہ کہا عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے بہت سارے اسے تشہید ہو جائیں گے مارے جائیں گے یا موجود نہیں ہوں گے بہت کم تعداد میں ہوں گے اسی طرح تجال کے نکلنے سے پہلے مسلمان خسطنطنیہ کو فتح کریں گے کانسٹینٹ نیپول یادر کی خسطنطنیہ اس کو فتح کریں گے اور وہاں لڑائی ہوں گی محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی مصطد احمد کی حدیث ہے آپ نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہے اس کے حد فرماتے ہیں مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکہ شروع ہو جائیں گا وہ مورکہ شروع ہوا تو خسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا اور جب خسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائیں گا تو خسطنطنیہ کی فتح ہوں گی عربوں کی تعداد کم ہوں گی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اسی طرح فتحات ہوں گی مسلمان بہت سی ویکٹریز ان کو ملیں گے دجال کے نکلنے سے پہلے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نافع بن عطبہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی اور ان کے بدن پر اونی کپڑے تھے اونی کپڑے سمجھتے ہیں مطلع ایسے کپڑے جو سردی سے بچنے کے لئے پہنتے ہیں ان سے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کی اور وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ کھڑے کر بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں مجھے خیال آیا ہے کہ میں جا کے اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہ بیٹھوں دشمن کے آدمی تو نہیں اللہ کے رسول خطل نہ نہ کر دے حملہ نہ کر دے اس خیال سے میں گیا لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے کچھ سیکریٹ بات چل دی ہوں گی پرائیوٹ ٹاک ہوں گی پھر بھی میں نے اللہ کے رسول کی جان کی سونچ کا جا کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اللہ کے رسول نیچے بیٹھے وہ کھڑے تھے اور میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ حفاظت کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے خطل نہ کر دے پھر میں نے کہا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خوفیہ باچیت کر رہے بہرحال میں آیا اور ان کے بھی درمیان کھڑا ہو گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ رہتے ہیں آپ نے فرمایا تم جزیر عرب میں جنگ کروں گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دیں گا پھر فرمایا پھر تم ایران پر حملہ کروں گے اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دیں گا پھر تم روم پر حملہ کروں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسے فتح کر دیں گا پھر دجال پر حملہ کروں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بھی فتح یاب دیں گا اور کامیاب کر دیں گا تو یہ حالات ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے اسی طرح دجال کے نکلنے سے پہلے تین ایسے سال گزریں گے تین ایسے سال ہوں گے جس کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سخت سال ہوں گے اس سے پہلے ایک وضحات بہرحال جو میں نے کہی تھی کہ ایک روایت میں دجال کم خط کا ہے خوب چوڑا ہے دوسرے اس میں تھا بہت لہیم شایم آدمی ہے حدیث میں ایک الفاظ آتے ہیں کہ دجال جب غصے میں آئیں گا تو وہ بڑا ہو جائیں گا اللہ و عالم کس طرح سے چونکہ غائب کا معاملہ ہم نہیں جانتے مطلب وہ بڑا ہو جائیں گا ہوتا ہے نا انسان غصے میں آئے تو کس طرح سے ہو جاتا ہے ایک آدمی ہے ایک دم بیٹھا ہوا ہے اپنی حیاء دل کو دبلہ پتلا لیکن جب غصہ ہے تو آپ دیکھیں وہ بڑا دیکھنے لگ جاتا ہے آپ کا نا کھڑا ہو جاتا ہے جوش میں ہاتھ نکال دیا نسے پھول گئے اس کی پوری گردن موٹی ہو گئے نا پورا غصے سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ غصے اور خوشی کے حالت میں بڑا ہوں گا اور شاید آم حالت میں چھوٹا رہے گا بہر ہے چونکہ غائب کا معاملہ پھر بھی جو بات تدویق تھی دونوں کے بیچ میں یہ ہو سکتی ہے اسی طرح جو ہے بارش نہ ہوں گی اب آپ کہیں گے سات آٹھ یا نو سال امام مہدی جب آئیں گے تو سب سے اچھے دن ہوں گے اب یہاں یہ روایت ہے کہ دجال کے آنے سے بارش جبکہ امام مہدی زندہ ہے وہاں یہ کیسے ہوں گا ہو سکتا ہے جو آپ کی ہاتھ تو امام اللہ جو مسلم سلطانوں تو وہاں خوشحالی ہوں گے لیکن ابھی بھی آبادیاں باقی ہوں گی جہاں بدحالی ہوں گی ہائر پوسیبلیٹی تھی چونکہ یہ سب غائب کی باتیں ہیں کڑی کچھ جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے علماء کچھ تدویق کرتے ہیں ملانے کوشش کرتے ہیں لیکن پھر آخر میں کہنا پڑتا ہے واللہ وعالم بس سواللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ایسا لیکن ہوں گا تو آپ صلی اللہ فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے راویوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے آنے سے پہلے تین سخت سال گزریں گے پہلا سال لوگ ان سالوں میں شدید بھوک اور پیاس میں رہیں گے مقتلاؤں گے پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گا کہ وہ اپنی ایک تہائی بارش روک دیں زمین کو حکم دیں گا ایک تہائی اناج روک دیں آسمان سے ون تھرڈ بارش کم زمین سے ون تھرڈ پیداوار کم دوسرے سال اللہ آسمان کو حکم دیں گا دو تہائی بارش روک لے زمین کو حکم دیں گا دو تہائی پیداوار روک دیں سیکنڈ یئر تو تھرڈ آسمان سے بارش کم دو تہائی تو تھرڈ جو ہے زمین سے پیداوار کم تیسر سال اللہ حکم دیں گا زمین آسمان کو کی ایک تہائی بھی نہیں کچھ بارش نہ برسائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قطرہ بھی پانی نہیں کریں گا زمین کو حکم دیں گا کچھ نہ ہوگا اور اس سال کچھ بھی نہ ہوگیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شے مر جائیں گی گائے بھیز